السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے مزرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ٹائمز گنگا گری مہاراج اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی غستاخی کو لے کر اورنگ آباد مہاراشت میں ویرود پردرشن جاری ہے اس نے کیا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں نہ ہی اپنی زبان سے بول سکتا ہوں لیکن ذہن میں اتنی غلازت کا بھرا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی دھرم کے دھرمگرو یا مسلمانوں کے پیغمبر کے بارے میں ایک ہلکی بات بول دینا یا اب شبت بول دینے یا ان کی شان میں غستاخی کر دینی مسلمان اسے خطعی برداشت نہیں کر سکتا مسلمان ہر ظلم زادسی سہ سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی شان میں غستاخی بالکل بھی نہیں سہ سکتا ہے اس کو لے کر امتیاز جلیل ایک بار چنا پرچار میں جو اے آئی ایم آئی ایم کے پورو سانسد ہیں وہ وہاں گئے تھے تب ان کا کافی انہوں نے سممان کیا تھا جو ایک گنگا گری مہاراج اس نے اس کو لے کر امتیاز جلیل نے کیا کچھ کہا ہے پہلے وہ ویڈیو دیکھئے دیکھیں دیکھیں لوگ صبح کے چناوں کے دوران جب میں پرچار کے لیے ویجاپور کے گاؤں گیا تھا وہاں پہ یہی ڈھونگی کا پروچن چل رہا تھا مجھے وہاں کے گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ صاحب وہ آپ سے بہت پرباوت ہے آپ جس طرح سے سبھی سماج کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر کام کرتے ہیں اور آپ کا وہ ستکار کرنا چاہتے ہیں تو وہی پہ چل رہا تھا تو گاؤں والوں نے پکڑ کر مجھے وہاں پر لے کر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے میرے بارے میں بڑی تعلیف کی اس وقت اگر مجھے یہ پتا رہتا تھا کہ یہ مہاراج کے دماغ کے اندر میرے نبی کے خلاف میرے پروفیٹ محمد کے خلاف اس طرح کا زہر ہے تو شاید میں اس جگہ پر خدمی نہیں رکھتا تھا اس میں لیکن اس وقت انہوں نے بڑی تعلیف کی اچانک یہ اس طرح کی بیان بازی کرنے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں کر کے تو یہ صحیح بات ہے کہ میں نے اس سے ملا تھا لیکن اس وقت اس کے بھگوے چولے کے پیچھے ایک موالی چھپا ہے کر کے مجھے بلکل خطہ ہی پتا نہیں تھا ورنہ اگر مجھے یہ اس وقت میرے سامنے اگر رہتا اور میرے نبی کے خلاف اگر بولتا تو میں اس وقت اسی سٹیج کے اوپر کیسا جواب دیتا ہے شاید اس کو سمجھ میں آ جاتا اب یہ پورا سینیریو جب ہوا ہے جب گنگا گری مہاراج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ہے تو اس کو لے کر ویروت پردرشن اتنا بڑھ گیا کہ لوگ سڑکوں پہ اتر آئے ہیں اور جو محبت کرتے ہیں یہ آستہ کا سوال ہے یہ مسلمانوں کی آستہ کا سوال ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں تک کو خوربان کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کے لیے مسلمان اپنی جان خوربان کر سکتا یہ پوری دنیا بہت اچھے سے جانتی ہے امتیاز جلیل نے کمیشنر سے پوری جو ایک سینیریو گھٹا ہے اس کو لے کر بات کی ہے کیا کچھ امتیاز جلیل نے کہا ہے اس پورے معاملے میں وہ یہ سنی ہے معزز علماء اکرام کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ہم نے پولیس کمیشنر صاحب کے پاس گئے اور ہماری ناراضگی کا اظہار کیے ہمارے گصے کا اظہار کیے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے اور بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہے جس کھلے طور کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو مہتمہ اور گروہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے پروفیٹ چند کے دوران یہ نہیں کہا کہ ان کے دھرم کے اندر کیا اچھا ہے بلکہ مسلمانوں کا اسلام کس طریقے سے خراب ہے کر کے یہ پروفیٹ چند وہ دے رہے تھے جو ان کا کام نہیں ہے آپ اپنی اکسائیاں بتائیے گا اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے کبھی کمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے ہم نے پولیس کمیشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور گصہ ہے ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی سرکار کی پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان ازری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے ایف آئی آرز ریجسٹر ہوئے اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا اس کا کوئی اند نہیں ہوگا اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برخرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر تیڑ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب آپ ایک بات سمجھ لیجیے گا آج جمعہ کا دن ہے آج تین الگ الگ شہروں کے اندر ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے اجازت قوم دے رہا ہے نندربار کے اندر ہے تو آج جمعہ کے دن نماز کے وقت میں اندولن کیا جا رہا ہے امروطی کے اندر کیا جا رہا ہے تو یہ اجازت قوم دے رہا ہے جمعہ کے دن اس طرح کے معاملے کو ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندو پر اتیچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیچار ہو رہا ہے ہم نے دونوں ہی ہندووں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندہ کی ہے ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے لیکن وہاں پہ ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانے بند کروا آپ زبردستی وہاں پہ ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے ایک شڑی انتر ہے اور ہم تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے خاص طور سے آپ کا گصہ جائز ہے ہم اس مدے کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے دنیا کا مسلمان نہیں برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کے خلاف لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں وہ سازش اسی لیے رہے ہیں کہ آپ سڑکوں کے اوپر آئے آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ شروعات کریں تو میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے گصے کو خابو میں رکھتے ہوئے ہمارے علماء دین جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو خبول کریں گے اس کو مانیں گے ان کا جو بھی فیصلہ ہوں گا اور ان کی رہنمائی کے اندر ہمیں آگے جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے آج اس تعلق سے ستارہ کے اندر ایف آئی ریجسٹر ہو چکتا ہے ستارہ پولیس ٹیشن کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایف آئی ریجسٹر ہو گی سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنز ہے کہ ان کو سب کو کلپ کیا جاتا ہے اور وہ کلپ کر کے ہم نے یہ کہا ہے کسی ایک پولیس ٹیشن میں بھی ایف آئی ریجسٹر ہو گئی ہے ان کو کلپ کر کے آپ اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے دوسرا ہم نے ایک میمورنڈم یہ دیئے ہے کہ کئی مہنوں سے ایسے ویب سائٹ چلائے جا رہے ہیں جو اسلام کے بلکل خلاف ہے اتنی گھٹیا اور گھنونی باتیں تصویروں کے ساتھ وہاں پر ہم نے وہ پورے ویب سائٹ کی ڈیٹیلز دیئے ہیں دو مہنہ پہلے یہ ویب سائٹ کی ڈیٹیلز ایک میمورنڈم کے طور کے اوپر یہاں پر پولیس ٹیشن کے اندر جمع کی جا چکی ہے اس کا انورڈ ہے ہم نے وہ پاپی دیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر ہے تو آپ ایکشن لگی ہے تاکہ دوسروں کو یہ سبق ملے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں اس طرح کے ویب سائٹ بنا کے وہاں پہ کس طرح کی اشلیل باتیں کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی کاروائی کرنا پولیس کمیشنر صاحب نے آشواہ سم دیئے ہے کہ میں ہر طریقے سے جو جو بھی متح ہم نے اٹھایا ہے انہوں نے ہمیں سہکاریہ کرنے کا ایکشن لینے کا انہوں نے بھروسہ دیالا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ہمارے پیغمبر آخر زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی آ کر غستاخی کر کے چلا جاتا ہے لیکن ہم یہی چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کے ماردیم سے بھی اور تمام لوگ جو ویروت پردشن کر رہے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور ان کو اتنی جلدی سزا ملنی چاہیے کہ آگے سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے سے پہلے ایک کرون بار سوچے تو یہ پورا سینیریو جو ہے وہ مہاراشت کے اور انگباد میں چل رہا ہے جس میں کافی ویروت ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ویڈیو پر کمنٹس کرنا بلکل نہ بھولیں شکریہ